تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور سات گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن بھائی و السلام علیکم نیک سوال ہے ہمارے سامنے سیون دوزار چودہ وڑا مڈل پیپر کم کر رہے ہیں انشائی ایسا سوال معمولات کے وظائف بیان کریں سماجی معمولات کے وظائف مندرجہ زہل ہیں پہلا ہے رہنمائی سماجی معمولات فرد کی مناسب رہنمائی کرتے ہیں اس رہنمائی کی وجہ سے وہ اپنا کار منصب صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں مطلب کہ وہ انسان کی ایسے رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان اپنا کام ٹھیک طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو افراد کے درمیان ابحام اور انتشار پیدا ہو جائے اور ان کے معاشرتی تعلقات میں فرق پیدا ہو جائے نمبر دو معاشرتی مقام دوسری چیز سماجی معمولات فرد کو معاشرے میں اس کا مقام دلاتے ہیں ان معمولات کی وجہ سے فرد کو اس کا منصب حاصل ہو جاتا ہے مطلب انسان کو ایسے کام کی طرف راغب کرتے ہیں کہ انسان کو اس کا معاشرتی مقام حاصل ہو جاتا ہے تیسری بات شخصیت کا تعیون معاشرے میں سماجی معمولات کی بنا پر فرد کی شخصیت کا تعیون ہوتا ہے ان معمولات کی وجہ سے ہی کسی فرد کے رویہ ہے رجانات عادات عادات اور تخیلات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عادتیں کیسی ہیں اس کا رجان کس طرف ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے معاشرتی ضبط یعنی معاشرے میں رہنے کا طریقہ سماجی معمولات افراد کے کردار کو ان کے معاشرتی حالات کے مطابق کنٹرول کرتے ہیں سماجی جو معمولات ہوتے ہیں وہ معاشرے میں رہنے کے انسان کو قابل بناتا ہے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو سب اس کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے کہ یار میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں نے ایسا کی ہے تو معاشرے میں میری بزتی ہوگی معاشرے کے تمام افراد اپنے اپنے کردار میں مصروف رہتے ہیں اس سے معاشرے میں زبد پیدا ہوتا ہے پیشنگوئی سماجی معمولات کو جاننے سے ہم کسی گروہ یا معاشرے کے ترزمل کے بارے میں پیشنگوئی کر سکتے ہیں پیشنگوئی کرنا ہے اندازہ لگانا ہے اندازہ سے کہنا کہ یہ بات ایسے ہوگی اور تقریباً وہ ایسی ہو بھی مثلاً ہمارے معاشرے میں خاند کے فوت ہو جانے سے بیوی بہت زیادہ افسوس کرتی ہے والدہ کو زبردست صدمہ ہوتا ہے اس صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی والدہ غم غم کی وجہ سے بہوش ہو جائے گی بلکل یہ دیکھو پیشنگوئی ہو رہی ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں قانون کی پاسداری سماجی معمولات قانون کی پبندی سے کھاتے ہیں اور خلاف ورزی پر سزا کی اطلاع بھی دیتے ہیں تعلقات کا تئیون یعنی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کا تئیون ہوتا ہے کہ یہ بہن ہے بھائی ہے کس طرح کا ہے سماجی معمولات ہمارے تعلقات کا تئیون کرنے میں مدد بھی دیتے ہیں مثلا دفتر میں دفتر میں افراد کے درمیان تعلقات افیسر اور ماں تحت کے درمیان گھر میں ماں بیٹی کے تعلقات والد اور بیٹے کے تعلقات بہن اور بھائی کے تعلقات یہ جو تعلقات ہیں ان کا تئیون معشرتی معمولات کی وجہ سے ہوتا ہے فارق پیدا کرنا سماجی معمولات انسانی اور ہیوانی کردار میں فارق واضح کرتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کام ذمہ داری سے کیا جا رہا ہے یا غیر ذمہ داری سے اس کے بعد ثقافت سماجی معمولات ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں ان کے ادا ہونے سے معاشرے کی ثقافت زندہ ہوتی ہے یعنی یہ جو ثقافت ہوتی ہے یہ بھی سماجی معمولات کے سپارد ہے سماجی معمولات اچھے ہوں گے تو انسان جو ہے اس کی ثقافت بھی زندہ ہوگی اور نئی نسل کو آسانی سے منتقل ہو جائے گی ادارے سماجی معمولات کی وجہ سے ہی مختلف ادارے وجود میں آتے ہیں مثلا خاندان برادری قبیلہ ان اداروں کی وجہ سے معاشرہ قیم ہوتا ہے یعنی معاشرات جو مشرطی معمولات ہوتے ہیں ادارے اور معاشرہ قیم کرتے ہیں یعنی جو مشرطی معمولات ہوتے ہیں ان سے کیا ہوتے ہیں اب سارے لوگ کٹھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے مسلمان ہیں سارے مسلمان مل کے ایک مسلمان ملک یا ایک مسلمان شہر بھی عباد کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے اس کو جو مشرطی معمولات ہیں اس سے بہت نظم و ضابط پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوسٹر نمبر ایٹ کریں گے